دینیش مگلانی let us start with a session buddhism buddhism के अगर हम बात की जाए तो buddhism जो था it was started by gotam buddha gotam buddha जो थे he was the it was started by gotam buddha and he was contemporary to mahabir jain gotam buddha जो थे यह mahabir jain के contemporary थे मतलब उन्ही के समय के आसपास थे ठीक है तो एक तरह से हम यह कह सकते हैं की 500 BC के आसपास दो भौत ही पवित्र आत्माई जी समय कह सकते हैं mahabir jain और gotam buddha they were on this earth right gotam buddha जो थे he was born in 563 BC in shakya family of lumbini in Nepal gotam buddha जो थे नेपाल में पैदा हुए थे shakya shatriya family थी lumbini in Nepal near kapilvastu right तो एक तरह से जो gotam buddha थे he was close to the footills of Nepal नेपाल का जो तलटी वाला शेतर था वहाँ पर पैदा हुए थे इनके फाजोर फादर जो थे शुदोदना क्या नाम था उनका शुदोदना ठीक है और जो इनकी वाइफ थी उसका नाम था ये शुदरा और सनका क्या नाम था राहूल अब देखो मैंने आपको जैनिजम में महाविट जैन की फैमिली के बारे में बताया था शुदर्दी गोतम बुदा के फादर का नाम था शुदोदना ठीक है तो ये जो शुदोदना थे ये elected ruler थे कपिल वस्तू के मतलब एक तरह हम ये कह सकते हैं कि कपिल वस्तू के राजा थे ये elected ruler थे कपिल वस्तू के और इनकी जो मदर थी वह कोशाला डैनस्टी की प्रिंसेस थी गोतम बुदा की marriage ये शुदरा के साथ में हुई थी اور ان کے سن کا نام تھا راحل 29 years کی age میں گوتم بودھا نے سنسار کو چھوڑ کر وہے ستے کی خوج میں نکل گئے اور انہوں نے نیروان یا انلائٹنمنٹ انہوں نے پرابط کرا at the age of 35 years 35 سال کی عمر میں انہیں گیان ملا تو وہ وینڈرنگ he kept on وینڈرنگ from here and there 7 years تک ادھر ادھر گھومے اور 35 سال کی عمر میں بودھ گیا کے اندر پیپل ٹری کے نیچے انہیں گیان پرابط ہوا جسے ہم نیروان کہتے ہیں وہاں ہم نے پڑھا تھا الگ ورڈ تھا اس کے لیے یہاں کیا ہے نیروان اور جو ریور کا کہنام ہے نیرنجنا ریور تو ایک طرح سے دیکھیں ابھی اگزام میں ڈائریکٹ کوششن آ جاتے ہیں کہ جو مہاوی جین تھے انہیں کس ریور کے کنارے پر گیان پرابط ہوا یا جو گوتم بودھ تھے انہیں کس ریور کے کنارے پر گیان پرابط ہوا تو نیرنجنا ریور کے کنارے پر انہیں گیان پرابط ہوا اور گیان پرابط ہونے کے بعد میں ہی بگین ٹو کولڈ بودھ اس سے پہلے ان کا نام کیا تھا سدارت نام تھا بٹ اس کے بعد انہیں بودھا کے نام سے جانا جانے لگا بودھا مطلب جسے گیان پرابط ہو گیا ہے اسے کیا کہتے ہیں بودھا گوتم بودھوں تھے انہوں نے اپنا پہلا سرمن یا پہلا جو بودھے تھا وہ سارنات میں دیا تھا بنارس کی اندر اپنے پانچ ششیوں کو جس میں آنندہ اپالی شریعہ پترا موگالنا اینڈ اشواجی تو پانچ ششیوں تھے جنہیں انہیں انہوں نے پہلی بار گیان دیا تھا ایٹی تھری ایئرز کی ایٹی ایرز کی ایج میں اسی سال کی ایج میں فور ایٹی تھری بی سی کشی نگر میں ہی ڈائٹ ٹھیک ہے جو کشی نگر آج کا اتر پردیش کا عدیوریہ ستھان ہے وہ ہے تو کشی نگر میں تیرہ سی سال کی عمر میں ہی کو ڈائٹ فور ایٹی تھری بی سی کے اندر تو اگر ہم بودھ دھرم کے بارے میں پڑھیں گے کہ بودھ دھرم کا کیا بیسیک ہے کیا ڈوکٹرائن ہے کیا نیم ہے بودھ دھرم کے تو اگر ہم بودھ دھرم کے ڈوکٹرائنز کو پڑھیں تو گوتم بودھ نے ایٹ فولڈ پاتھ دیا تھا ایٹ فولڈ پاتھ مطلب سنسار میں کاریے کرنے کے لیے آٹھ ایٹ فولڈ پاتھ دیا فور ایلمینیشن آف ہیومن مائزری مطلب جو ایک انسان میں جتنا بھی افساد ہے یا جو اس کی مائزری یا اس کی ادریدرتہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے گوتم بودھ نے ایٹ فولڈ پاتھ دیا جس میں رائٹ اوبزورویشن رائٹ اڈیٹرمنیشن رائٹ سپیچ رائٹ ایکشن رائٹ لائیولیہوڈ رائٹ ایکسرسائز رائٹ میمری اور رائٹ میڈیٹیشن تو ایک طرح سے ہم اگر ان سب کو سمجھ کے دیکھیں تو گوتم بودھا نے جو کوڈ آف کنڈکٹ دیا تھا وہ ہے بلکل سیم لائن پر تھا جو جینہ ٹیچرز نے دیا تھا مطلب اگر ہم بھاگوان بودھ یا اگر ہم بودھیزم اور جینیزم کے بارے میں پڑھیں تو کوڈ آف کنڈکٹ آلماس سیم ہے کچھ فیلوسفیز پہ دونوں میں اڈیفرنس ہو سکتا ہے پٹ پریکٹیکلی جو بیسک ڈوکٹرائنز ہیں that is the same مطلب کی آپ کی اوبزورویشن اچھی ہونی چاہیے آپ کا اڈیٹرمنیشن ہونا چاہیے رائٹ سپیچ ہونی چاہیے رائٹ کاری ہونے چاہیے لائیولی ہوت رائٹ ہو آپ کی رائٹ ایکسرسائز ہو رائٹ میمری ہو رائٹ میڈیٹیشن ہو تو یہ سبھی ڈوکٹرائنز تھے بودھیزم کے اس کے ساتھ ساتھ بھگوان بودھ نے کچھ اور بھی چیزیں بتائی تھی جس میں آپ کو دھنی کٹھا نہیں کرنا ہے وائلنس نہیں کرنی ہے سچ بولنا ہے کرپٹ پریکٹیسز میں نہیں بیٹھنا ہے اور بھگوان بودھ نے چار نوبل ٹرث بتائی تھی سنسار کے اندر جو چار ستے ہیں پہلا ستے تھا لائیف از فل اف سورو جس کو کہتے ہیں سنسار دکھوں کا گھر ہے ٹھیک ہے تو لائیف از فل اف سورو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سوروز ہیں تو دیرار کوزیز اف سوروز مطلب یہ جو دکھ ہے اس کے کچھ کارن ہے ٹھیک ہے اور جو اس کے کارن ہے اس میں سب سے مین کارن ہے آپ کی ترشنا آپ کی اچھائیں ٹھیک ہے تو یہ جو دکھ ہے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے اور ان کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ستے کے مارک پر چلنا پڑے گا جو کوڈ آف کنڈکٹ دیا ہے اس کے مارک پر چلنا پڑے گا اپنی اچھائیں ترشنا کو ختم کرنا پڑے گا جسے کہ آپ ان دکھوں کو ختم کر سکتے تو یہ چار نوبل ٹھوٹ ہوتھے جو مہاتما بودھ نے دیئے تھے کہ سنسار دکھوں کا کارن ہے اور ان دکھوں کا کارن ترشنائے ہیں اور ان کو روکا جا سکتا ہے اچھے پت پر چل کر بودھیزم کی کچھ بڑی امپورٹنٹ فیچرز دھرم میں مانا جاتا تھا کہ بھگوان ہے بودھ دھرم میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھگوان نہیں ہے آتما کو بھی نہیں مانا ٹھیک ہے سیکنڈ جو تھی بودھ دھرم میں وومن اور مین دونوں کو ایکویلنٹ مانا جاتا تھا تو بودھ ور ایڈمیٹی ان سنگا سنگا پلیسیز ہوتے ہیں ان کے جہاں پر بودھ دھرم کے لوگ ملتے ہیں تو وومن این دونوں کو ایٹ پار سنگا کا میمبر بنایا گیا ٹھیک ہے اور لوگوں نے بہت جلدی بودھ دھرم کو اپنایا ریزن کیا تھا ریزن اوٹھوڈوکس برامین تھے جو جین دھرم کا تھا ریزن اور برامین جو تھے اندوشواسی یا ریچولز بہت زیادہ تھے جو عام جنتہ کے لئے کرنا کافی مشکل تھا تو یہ ریزن رہا بودھ دھرم کے جلدی فیلنے میں اس کے ساتھ ساتھ بودھ دھرم نے پالی لینگویج کو یوز کیا جیسے جین دھرم نے پرکرٹ لینگویج کو یوز کیا تھا تو بودھ دھرم کا جو میجر تھا پالی لینگویج کو یوز کیا گیا تھا ایسے ہی تین مین ایلیمنٹ تھے بودھ دھرم کے بدھا سنگا اور دھرم جس میں کیا کہتے ہیں بدھا دھرم اور سنگا مہاتمہ بدھ نے مدھم مار کی بات کری تھی جسے ہم میڈل پات کے نام سے جانتے ہیں اپنے ہر اپدیش میں مہاتمہ بدھ نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ایکسٹریم سے بچنا چاہیے ہر جگہ پر آپ مدھی مار اپنانا چاہیے اور اگر اگر اپنے جیون میں انتی یا جیون کی جو سو روز ہیں بہت الگ باسکیٹ میں رکھا گیا تو اریجنل ٹیکسٹ ریٹن ور اون پاام لیوز انہیں پتاکا کے نام سے جانتے ہیں اب یہ پر کوشن آجاتا ہے پتاکا مطلب ہوتا ہے یہ وہ ٹوکریہ ہیں جن کے اندر مہاتمہ بدھ کے جو اریجنل ٹیکس تھے جن کو پاام لیوز پر لکھا گیا تھا ان کے اندر رکھا جاتا ہے انہیں پتاکاز کہتے ہیں تو تین پتاکاز ہیں ستہ پتاکا جس میں بدھا کی سیئنگ تھی جو انہوں نے کہا تھا انہوں لکھا گیا ہے وینے پتاکا مونیست کوڈ کی جو بہت بکشو ہوں گے انہوں کو کیا کوڈ اپنانا ہے تو وینے پتاکا میں کیا ہے مونیست کوڈ ہے ایسی ابھی دھما پتاکا کے اندر ریلیجیس ڈسکورس اور بودھا ہے جو دھرم سے ریلیٹڈ بودھا نے بتایا تھا وہ ابھی دھما پتاکا کے اندر ہے تو یہ تین پتاکا ہیں ستہ پتا وینے پتا اور موریہ کینگ اشوکا کا بڑا ریوگ ڈال رہا ہے بہاتمہ بودھ کے مرنے کے دو سال بعد اشوکا نے کلنگا وار کے بعد میں بہت دھرم کو اپنایا اور بہت دھرم کو پھر اس نے سینٹرل ایشیا ویسٹ ایشیا شریلنکا سب جگہ فیلانے کی ٹرائی کری اسی کارن اشوکا نے اپنے پتر ایوما اپنی پتری کو جن میں ان کے سن کا نام تھا مہندرہ اور دوٹر کا نام تھا سنگ مطرہ دونوں کو شریلنکا بھیجا شریلنکا بھیجنے کا اس کا کارن کیا تھا بودھ دھرم کو پرسار کرنا بودھ دھرم کو فیلانا اس کارن ساتھ کئی اور باتیں رہی جو بودھ دھرم تھے بودھ ہس two گروز الارا کلامہ رائٹ اور دوسرے تھے ردرا کرم پھٹا بودھ ہم بات کریں جو پہلے گرو تھے بودھ کے وحد الارا کلامہ الارا الارا کلامہ ٹھیک ہے اور جو سیکنڈ گرو تھے بودھ کے ردرا کرم پھٹا ردرا کرم پھٹا یہ بودھ کے دوسرے گرو تھے اس طرح سے کئی اور چیزیں ہیں بودھ کے بارے میں جو سارا بودھ بودھ کے بعد میں دو کلٹ بن گئے جس میں ایک تھا مہایان مہایان ٹھیک ہے اور دوسرا کیا تھا ہینیان جو مہایان تھا مہایان مہایان میں مورتی پوجہ کی جاتی ہے مہایان کے اندر آئیڈل پوجہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں مورتی پوجہ کی جاتی ہے وہی ہینیان جو تھا وہ ہے مہایان مہایان تو وہ کیا کہہ سکتے ہیں ہم لوگ ریلکس آف بودھا آر کیپٹ تو یہ کیا ہوتے ہیں ہمارے ستوپا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایسی چیتیا ہوتے ہیں چیتیا 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 مونکس لیو نیمی آز ویہارا ٹھیک ہے دو فیموس یونیورسٹی ہوئی بودھیزم سے ریلیٹڈ نالندہ یونیورسٹی پہلی یونیورسٹی کہنا تھا نالندہ یونیورسٹی جو نالندہ یونیورسٹی تھی نالندہ یونیورسٹی واز فاؤنڈیڈ بائی کمار گپتہ یہ کس نے بنائی تھی it was فاؤنڈیڈ بائی کمار گپتہ رائٹ اور ایسے ہی دوسری جو فیموس یونیورسٹی تھی that is وکرم شیلہ سیکنڈ یونیورسٹی واز وکرم شیلہ ٹھیک ہے اور یہ جو وکرم شیلہ یونیورسٹی تھی that وکرم شیلہ یونیورسٹی was فاؤنڈیڈ بائی دھرم پالا that وکرم شیلہ پہلی بودھسٹ کونسیل ہوئی تھی 483 بی سی کے اندر راجگرہ میں ٹھیک ہے انڈر دا چیئرمنشیپ آف مہا کساپا انڈر دا پیٹرن آجاد شترو آجاد شترو کے کارے کال میں پہلی بودھا کونسیل ہوئی تھی 483 بی سی میں راجگرہ کے اندر جس میں امپورٹنٹ کیا بات کی گئی ستہ اور ستہ پتاکا اور ونے پتاکا بھائی انڈر نپالی بھلا بھی اس میں کمپائلیشن کیا گیا یہ اڈیسیزن لیا گیا کمپائلیشن کیا جائے گا ستہ پتاکا کا ٹھیک ہے ایوام ونے پتاکا کا ٹھیک ہے تب پہلی کونسیل ہوئی تھی اجاد شترو کے سمیں راجگیر میں سیکنڈ کونسیل ہوئی تھی 383 ویشالی کے اندر سببہ کامی کے اندر under the patronage of کالاشوکا کالاشوکا جو king تھے ان کی patronage میں سیکنڈ کونسیل ہوئی تھی اور اس میں ایسی تھرڈ کونسیل ہوئی تھی 250 بی سی کے اندر پاٹلی پوترا کے اندر under the patronage of اشوکا کیونکہ اشوکا has adopted the بودھزم اور 98 ایڈی کے اندر fourth بودھزم کونسیل ہوئی تھی کاشمیر کے اندر under the patronage of کنشک کنشک راجہ تھے ان کے under fourth کونسیل ہوئی تھی اور اس میں یہ accept کیا گیا تھا بودھزم کے دو division ہیں ہینیان اور مہایان ہینیان اور مہایان ٹھیک ہے تو fourth جب کونسیل ہوئی تھی اس میں دو بودھزم کے part ہو گئے تھے ہینیان اور مہایان تو ایک طرح سے چار کونسیل ہیں پہلی کونسیل راجگیر کے اندر second کونسیل ویشالی میں third کونسیل پارٹلی پترہ میں اور fourth کونسیل وازن کشمیر تو this is end to our session session number 4 بی جس کے اندر ہم نے بودھزم کے بارے میں discuss کیا کہ بودھزم کی کیا کیا فیلوسفیز ہیں بھگوان بودھ یا گوتم بودھا کے بارے میں ہم نے پڑھا ان کے جیون کے بارے میں apart from that buddhist councils universities right اور کیسے buddhism spread ہوا for more videos you may log in to our website www.dinash miglani dot com or subscribe our youtube channel Dinesh Miglani tutorials Thank you very much